اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کو میٹا ماس پہ نیٹورکس ایڈ کرنا سکھاؤں گا بہت ہی سیمبل طریقہ ہے بہت سارے نیٹورکس ہیں ایک ہی طریقہ ہے جس طرح ایڈ کیا جاتا ہے آپ سب کو اسی طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں جس نیٹورک پہ آپ کام کرتے ہیں ایتھریم نارملی ایز ایڈی فارٹ ہوتا ہے باقی بی ایسی زیادہ تر آج کلی یوز ہو رہا ہے اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ٹیس نیٹ کے ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے لئے ہم چلتے ہیں اس کے ایکسٹینشن والی جگہ پہ یہ ریڈ میں میں نے سرکل کر دیا ہے یہ زوم بھی کر دیا ہے یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایکسٹینشن اوپن ہو جائے گی میٹا ماس پہ کلک کریں گے میٹا ماس پہ کلک کرنے کے بعد اس کی ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے as a default ایتھریم سیلیکٹ ہے یہ اس کے ایڈریس ہے اور یہ ایتھریم نیٹورک ہے ٹھیک ہے جی ایٹ کرنے کے لیے ہم سمپلی ایتھریم نیٹورک جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایرو کے بٹن کو پریس کریں گے اور نیچے کسٹم رپی سی پہ آئیں گے وہاں پر کلک کریں گے اور ہمارے پاس ایک نیکسٹ وینڈو پاپ اپ اپ اوپن ہو جائے گی یہاں پر ہم نے جس نیٹورک کو ایٹ کرنا ہے اس کے ڈیٹیلز لکھیں گے اب میں بی ایسی مین نیٹ کو ایٹ کرنا چاہتا ہوں میں بی ایسی مین نیٹ کا ڈیٹیل یہاں پر لکھوں گا اس کا یو آر ایل ایڈریس میں نے کوپی کیا اور یہاں پر میں نے انٹر کرنا ہے یہاں پر میں لکھ دوں گا بی ایسی مین نیٹ جس نیٹورک کو اپنے ایٹ کرنا ہے اس کا نام لکھنا ہے اس کی یو آر ایل لکھنا ہے پھر اس کا چین آئی ڈی لکھنا ہے باقی چیزیں تو آپ کوپی کر سکتے ہیں لیکن چین آئی ڈی کو آپ نے لازمی لکھنا ہے خود لکھنا ہے کیونکہ یہ پھر ایکسپٹ نہیں کرتا پھر سیمبل لکھ دینا ہے بی ایسی مین نیٹ کے سیمبل بی این بھی ہے اس کے سکینر کا روٹ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر ہم سیو پہ پریس کر دیں گے سیو پہ پریس کرنے کے بعد یہ نیٹورک ہمارے میٹا ماسک میں ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھ لیں بی ایسی مین نیٹ ہمارے میٹا ماسک میں ایڈ ہو چکا ہے اب ہم دیکھیں گے بی ایسی مین نیٹ میں ہمارے پاس کوئی ٹوکن آویلیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اگر آویلیبل ہوگا تو ہمیں دکھائی دے گا نہیں ہوگا تو دکھائی نہیں دے گا اور بعض اوقات آویلیبل ہوتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا تو ہمیں پھر اسے ایڈ کرنا پڑتا ہے اور اگر ہمیں یاد نہ ہو کہ وہ ٹوکن آویلیبل ہے یا نہیں ہے تو ہم بی ایسی سکین پہ جا کے اپنے ایڈریس لکھیں گے اور پھر ہمیں ڈیٹیل کا پتہ چل جائے گے کہ ہمارے اس میں کتنے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ابھی دیکھ لیں بین بی میرے پاس تھوڑا سا پڑا ہے اور اسٹریلین شیفر ٹوکن میرے پاس بہت سارا پڑا ہوا ہے اب میں ایڈریس کو کوپی کرتا ہوں اور چیک کروں گا بی ایسی سکین پہ کہ میرے بی ایسی مین نیٹ پہ کتنے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان اور آؤٹ کتنے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں نیٹورک جو بھی ہوگا میٹا ماس کا اس کا ایکاؤنٹ کا ایڈریس سیم ہی ہوگا ٹھیک ہے جیسے میرے ایڈریس کے اینڈ پہ سیون ون فور آتا ہے اگر میں ایتھیریم کا سیلیکٹ کروں یا بی ایسی مین نیٹ کا کروں یا ہیکو کا سیلیکٹ کروں سب کا یہی ایڈریس آئے گا اب بی ایسی مین نیٹ کے ایڈریس میں نے کاپی کر کے بی ایسی سکین پہ پیسٹ کر دیا اور انٹر پیس کرنے کے بعد میرے سامنے نیچے سکرول کروں گا تو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گے کہ اس ایڈریس پہ اتنی ٹرانزیکشن ان اور آؤٹ ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹرانزیکشن ان اور میجورٹی یہاں پر آؤٹ شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ کے پاس جو بھی ٹوکن ہے میٹا مائس کا ایڈریس کوپی کریں اور آپ کو جہاں پہ شک ہو کہ ہیکو پہ پڑا ہویا ہے اوکی ایکس پہ پڑا ہویا ہے جس بھی بلوکچین کے نیٹورک پہ پڑا ہویا ہے آپ وہاں کے ایکسپلورر وہاں کے سکین پہ جا کے پیسٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر ائرڈروپ کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں ہمارے ویلٹ میں ایڈ نہیں ہوتے لیکن ہم اس طرح سے ایڈنٹیفائی کر کے اس کو پھر اپنی ویلٹ میں ایزے ایڈ ٹوکن کر کے ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اب میٹا ماسک میں ہم جاتے ہیں دوبارہ سے اور چیک کرتے ہیں ہم کسی دوسرے نیٹ کو دوسرے نیٹ کو ایڈ کرنے کے لیے ہم اسی طرح کسٹم آر پی سی پہ آئیں گے آر پی سی پہ آنے کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے اسی نیٹورک کو ہیکو مین نیٹ اور اس کے یوارل کو پیسٹ کریں گے یوارل کو میں نے یہاں پہ پوری ڈیٹیل لکھئی ہے ہاں جی یہ آگے یہاں کے یوارل میں یہاں سے کاپی کروں گا وہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اور یہ سارے جتنے مین نیٹ اور ٹیسٹ نیٹ کے یوارلز اور یہ ڈیٹیل ہیں یہ میری ڈسکرپشن میں آویلیبل ہوں گی میرا ٹیلی گرام کے چینل پہ بھی آویلیبل ہوں گی اب یہ دیکھیں یہ ریڈ لائن پر مجھے شو کر رہا ہے کہ یہ تو آلریڈی اگزسٹ کر رہا ہے تو یہ آلریڈی اگزسٹڈ ہے مجھے معلوم نہیں تھا چلیں گے ایک نئی بات سیکھ لیں آلریڈی اگزسٹڈ ہو تو یہ پھر ایڈ بھی نہیں کرتا ہم ہیکو کے مین نیٹ میں جائیں گے اب دیکھیں گے ہیکو کے مین نیٹ میں میرے پاس ابھی کچھ بھی شو نہیں کر رہا اور اب ہم چیک کریں گے اس ایڈریس کو کوپی کر کے ہیکو کا جو ایکسپلورر ہے وہاں پر جا کے کہ میرے ہیکو کے مین نیٹ پر کوئی ٹوکن آویلیبل ہے کے نہیں ہے میں نے ایڈریس پیس کیا انٹر کیا اور اب میں چیک کروں گا نیچے آ کے سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہ ٹرانزیکشنز کو کلک کریں گے دیکھیں گے کہ میرے پاس کچھ ہے کے نہیں یہ دیکھیں جی ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے کچھ دن پہلے اور یہ نیٹ منی کی طرف سے ہوئی ہے یہ مجھے شاید کوئی ائرڈروپ ملا ہے یہ نیٹ منی کو میں کلک کروں گا یہ مجھے اس کے ڈیٹیلز کی طرف ری ڈاریکٹ کرے گا وہاں سے میں اس کے کانٹریکٹ ایڈریس کو کوپی کروں گا کوپی کرنے کے بعد میں پھر میٹا ماسک میں آؤں گا اور میٹا ماسک میں آنے کے بعد اس کو میں نے ایڈ کرنا ہے ایڈ ٹوکن پہ کلک کروں گا یہاں پہ اس کا کانٹریکٹ ایڈریس پیسٹ کر دوں گا انٹر دباؤں گا تو یہ دیکھیں نٹ آ گیا ہے نیکسٹ پہ کلک کروں گا اور ایڈ ٹوکن کر دوں گا ایڈ ٹوکن کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی میرے پاس 0.425 نٹ آویلیبل ہیں ابھی اس کی پتہ نہیں کتنی ڈالر کی حیثیت ہے مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم کیونکہ مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے اس طرح سے ہم کسی بھی کسی بھی ایکسپلورر پہ جا کے اپنے ایڈریس کو پیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے پاس کیا چیز آویلیبل ہے اور نہیں ہے وہاں پر کوئی ٹانزیکشنز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ سارے ایڈریسز میرے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ ایڈ کر لیں یہ میرے ٹیلیگرام کے چینل پہ بھی پڑے ہوئے ہیں اسے بھی آپ جائن کر سکتے ہیں پھر بھی کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ ٹیلیگرام اور کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جلد سے جلد ریپلائی کروں گا اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ پھر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی تھوڑا سا بھی سیکھنے کو ملائے تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیو بناوں میں اور مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور گوگل کا الگوریتم کو بھی اچھا لگتا ہے تینکیو اللہ